انسان اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے بہت سارے واقعات میں ایسا دیکھا گیا جہاں پہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو یا تو نہر میں پھینک دیا ہے یا ان کو جان سے مار دیا ہے تو دنور پروجیکٹ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے خدا کا واسطہ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایکسٹریم قدم اٹھانے سے پہلے آپ برائے میرمانی ایک دفعہ نور پروجیکٹ پر ضرور آئیے اور انشاءاللہ آپ کے بھائی بن کے آپ کے بزرگ بن کے آپ کے دوست بن کے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے میرے ساتھ اس وقت سید آمیر رضا صاحب موجود ہیں جو کہ نور پروجیکٹ کے جنرل مینجر ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام علیکم سر میں ابھی اچانک یہاں پہ آیا تھا مجھے پتا چلا یہاں پہ افتاری وغیرہ کبھی احتمام ہوتا ہے تو میں نے دیکھا بڑا اورگنائز طریقے سے میں کچن میں بھی گیا ہوں پہلے اور بڑا آپ نے اس کو صاف شفاف اور ہائیجینکلی آپ چیزیں تیار کروا رہے ہیں اور لوگوں کو بڑے باعزت طریقے سے آپ چیئرز پہ بٹھا کے بینچز پہ بٹھا کے انہیں کھانا کھلا رہے ہیں ہم نے لوگوں کو اسی طریقے سے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے ہم اپنے گھر والوں کو ٹریٹ کرتے ہیں میر مقصد یہ کہ وہ ایدر آکے فیل ایسا کریں کہ جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا افتاری کر رہے ہیں یہاں پہ میں سر یہاں پہ ابھی جب لوگ افتاری کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے ایک بھائی سے سوال پوچھا میں نے کہا بھائی روزے کیسے گزر رہے ہیں تو اس نے بڑی نا دل خراش سی بات کر دی حقیقت تھی بات وہ کہتا ہے یار ہمارے تو سارا سال روزے ہوتے ہیں ایچھے بھائی رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا روزے کیسے گزر رہے ہیں جانسر ہمارے سارا ساری روزہ ہوتا ہے سمجھلے کہ جیسے اب لگ گئی دیاری لگ گئی تو روزی یا نہ لگا تو پہ روزہ ہے جیسے مثلا سارا سارا ہمارے روزے چلتے ہیں یار آپ نے بڑی تکلیف دے بات کر دی کہ سارا سال روزے ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ سارا سال گزارہ کس طرح کرتے ہو کام کیا کرتے ہو آپ کام سر میں مجدوری کرتا ہوں مجدوری کرتا ہوں میں یہاں پہ تو اب ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ افتاری ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ افتاری کرنے کے لئے آ جاتے ہیں منعہ دروائے زکر ہم کئی اور ہوتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کوئی نہ کوئی سواب لگا دیتا ہے پس اس طرح ہی نظام چل رہے ہیں یہ سارا سال رہتا ہے یا صرف افتاری تکی محدود ہے ہمارا فیڈنگ سینٹر جو ان سے پوری سال کا ہمارا ایک ہی پروجیکٹ ہے اس کے ہمارے دس کے قریب ڈیفرنٹ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں سے یہ ہمارا سٹارٹ ہی در سے ہی ہوا تھا فیڈنگ سینٹر سے ہی ہوا تھا تو ابھی یہ ہم تقریباً عام روٹین میں تقریباً ڈائی ہزار پلس میلز ہم ڈیلی یہاں پر ہم لوگوں کو سرف کر رہے ہیں سر یہ جو لوگ مشکل حالات میں ان کے لیے آپ کیا میسید دینا چاہیے دیکھیں لوگوں کے لیے تو میں یہ میسیج کروں گا آج کل جس کے سب کی سیچویشن بن چکی ہے لوگوں کی جو معاشی حالات ہیں جینا مشکل ہوا ہوئے لوگوں کے لیے یہاں پر ایسی ایسی ہمارے پاس انٹرویوز جب ہم لوگوں بینیفیشریز کے کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگوں اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں ایک بچہ ہمارا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک آفن ایج بھی ہے ہمارے بس ایسی قصے آتے ہیں کہ ماں باپ نے خودکشی کر لی ماں نے خودکشی کر لی وہ چھوڑ کے بھاگی بچوں کو اور اب اس حالات دے کے یقین کریں کہ ہم خود ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت چل کیسے رہی ہے یہ لوگ کزارہ کیسے کر رہے ہیں اپنا تو بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں حمد دی ہوئی ہے ہمارے آپ جیسے دوست ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور حمد کر کے ہمارا ان سے لوگوں سے صرف یہ پیغام ہے کہ آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایکسٹریم قدم اٹھانے سے پہلے آپ برائے میر بانی ایک دفعہ نور پروجیکٹ میں ضرور آئیے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بھائی بن کے آپ کے بزرگ بن کے آپ کے دوست بن کے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ابھی ایک خاتون نے ہمیں بتایا کہ کچھ دن پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ بھی فوٹو کاپی بھی لے کے چلے گئے روزوں سے پہلے شاید یا روزوں کے درمیان نہیں اور ان کو آٹا بھی نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے اور چیزیں بھی نہیں ملیں گورنمنٹ نے راشن وغیرہ بھی تو بانٹے ہیں نہیں دیا نہیں ملا ایڈی کارڈ کی تصویریں لے کے گئے نہیں گاڑی لے کے آئے کے بھر کے نہیں دیا راشن واپس لے گئے راشن بھی اور تصویریں بنا گئے یہ والا کام تو نہیں ہے یہاں پر نہیں نہیں یہ کام بالکل نہیں ہے ہمارا پورا ای آر پی سسٹم ہے ہمارے سسٹم کے اندر جتنے بھی ہم بینیفیشریز ہیں ان کے بقاعدہ ہم جن لوگوں کو ہم راشن منتری دے رہے ہیں تقریباً فائیو ہنڈر پلس فیملیز کو ہم منتری راشن بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ان فیملیز کو اب ان کے ہم نے کاٹ یہ صرف رمضان میں نہیں ہے نہیں نہیں یہ پورا سال ہمارا بلکل ٹوئنٹی فور سیون یہ ہمارا سسٹم ہے جو بھائی نے بات کر دی ہے نا سارا سال ہی روزے ہوتے ہیں تو وہ بری میرے نا میرے اپنے دل کو بہت لگے بات ان کی واقعی تکلیف دے بات ہے اور ہم سب کے لیے لمحے فکری ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی بھی ساتھ ضرور امداد کریں جس جس کپیسٹی میں بھی ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں وہ یہاں پہ آکے ہم سے ملیں ہمارے ساتھ جھنیں اور وہ جس کپیسٹی میں ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں میں یہ آپ کے بورڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ قانونی مدد کا بھی آپ نے لکھا ہوا ہے مفتدہ سرخان کا بھی آپ نے لکھا ہوا ہے عزت کی روٹی کا بھی آپ نے لکھا ہوا ہے یہ کیا اس میں قانونی مدد اس میں ہمارے نور پروجیکٹ کے بیسیکلی ڈیفرنٹ پروجیکٹس جال رہے ہیں جس کے اندر ایک عزت کی روٹی ہے عزت کی روٹی کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس پر لاہور میں ایک ہزار دس تندور ہمارے ہیں جہاں پہ ہمارا نور پروجیکٹ کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کوئی بھی بینفیشٹری جائے کوئی بھی ضرورت بن جائے وہاں پہ تندور والے سے وہ روٹی فری آف کاؤسٹ لے سکتا ہے تندور والا اس کو یہ پورا ہم نے ایک سسٹم آپ کیزن ٹائم نکالیں آپ کو پورے ہم اس کا ایک راؤنڈ کروائیں اور اپنے ایک پروجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کی انفرمیشن دے تو وہ بندہ وہاں سے جا کے روٹی لے سکتا ہے اس کے لئے قانونی امداد یہاں پہ گاؤں میں آپ کو پتہ چھوٹے موٹے ہیں ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پنچائتی معاملات کر کے دونوں پارٹیز کو بلا کے ہمارے لیگل کاؤنسلرز ہیں یہاں پہ ریگلور وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو آکے ان لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قانون ادھر جانے کی وجہے کورٹس میں جانے بیٹھ کے ان کا تصفیہ کروا دیں اور الحمدللہ اس میں بہت زیادہ سکس اول ہے چلیں روٹی تو آپ نے ان کے لئے ارینج کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے لوگوں کو راشن بھی بانٹتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ مچھلی دینا زیادہ فائدہ مند ہے یا مچھلی پکڑنا سکھانا یہ بہت اچھا آپ کا کوسٹن ہے ہمارا موٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے جب تک وہ مچھلی پکڑنے کے قابل نہیں ہو جاتا ہم ضرور اس کو مچھلی کھلا رہے ہیں لیکن ہمارا ٹارگٹ گول یہ ہے کہ ہم نے سسٹینبل کرنا ہے ہمارے پاس جو وکیشنل ٹریننگ کا ہے اس وقت تکرون سکس اینڈر پلس ٹرینٹس ہیں جس کے ہم ڈیفرنٹ آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں ہاں جی تین ٹیفٹا کے اپروف سرٹیفائیڈ کورسز ہم کروا رہے ہیں یہاں پہ سکس اینڈر پلس ٹرینٹس ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بچیوں کے لیے ہمارا ککنگ اینڈ بیکنگ سٹیچنگ اس کے علاوہ بیوٹیشن یہ تین کورسز ہم کروا رہے ہیں اور یہ اس میں اس کا ایڈوانٹیج یہ ہو رہا ہے یہ بچییں اپنے گھاؤں میں گھر کے اندر سے ہی اپنا کام سٹارٹ کر لیتی ہے اس کے علاوہ ہم بچوں کے لیے ہم ویب ڈیزائننگ اس وقت سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں ایڈیجنل مارکٹنگ ٹو ڈی تھری ڈی اور یہ ہمارا پورا ایک لمنائے بنا ہوا ہے پورا ہمارا ہائرنگ سینٹر ہے جس میں بچے جو ہمارے کوالیفائی ہوتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے نہر میں پھینک دیا ہے یا ان کو جان سے مار دیا ہے تو دنور پروجیٹ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے خدا کا واسطہ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائیں تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک ایسا عمل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے انشاءاللہ ایسا جو گا تو دیکھ لیں سر اگر کوئی لوگ آئیں اور پھر وہ آپ سے نراز ہو کے نہ جائیں دیکھ لیں نہیں نہیں انشاءاللہ جی یہ ہماری کمٹمنٹ ہے بندہ ڈیزرونگ ہو تو انشاءاللہ یہاں سے وہ مایوس نہیں جائے گا